کیا پیٹرول جو بڑا ہے میں خوش ہوں اس پہ؟ آپ خوش ہیں؟ نہیں لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھے پاکستانی قوم بتائے آج سچی باتیں ہو رہی تو سچی باتیں کرنی چاہیے یہ شخص جس نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا یہ جب قوم کو پیٹرول پر سبسیڈی دینے کا خوش خبری سنا رہا تھا سننے والی بات ہے سنیے گا غور سے جب یہ قوم کو پیٹرول کے اندر سبسیڈی دینے کی خوش خبری سنا رہا تھا تو اس کے گزراء آئی ایم ایف کے خوٹلوں کو پکڑ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ساری سبسیڈی وڈراؤ کریں گے یہ حقائق ہیں میرے پاس کاغذ موجود ہیں آپ کو دکھا دوں گا تو مجھے بتائیں قوم بتائیں کہ ایک طرف یہ اسی طرح ہے نا کہ ایک طرف آپ کسی قصور وار کو کہیں کہ میں نے تمہارا قصور ماف کیا اور آپ کے دوسرے ہاتھ میں چھوڑا ہو اور آپ چھوڑا اس کے دل میں گھوم دے تو تم نے امران نیازی قوم کے سینے میں کتنے دھوکوں کے خنجر گھومپنے ہیں اور ابھی تو تین مہینے ہوئے ہیں اس ملک نے چلنا ہے مشکل ترین فیصلے ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں کیا قوم کو نہیں معلوم خدا کے فضل و کرم سے کہ اسی نواز شریف کی جماعت نے پانچ اشاریہ آٹھ فیصد گروت ریٹ دیا تھا کیا میں لوڈ شیڈن کے بات نہ کروں تو کس میں بات کروں آج غریبوں کی رات کو گرمی میں نیندیں حرام ہو گئی ہیں کیا اللہ کے فضل سے میری کوئی اوقات نہیں ہے یہ وہ جماعت نہیں ہے اس نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوڈ شیڈن کے اندھیروں کو دور کریں گے پان سالوں میں دو ہزار اٹھارہ میں جب یہ گورنمنٹ گئی تو کیا قوم نے نہیں دیکھا الحمدللہ زیرو لوڈ شیڈنگ تھی تو کیا ہوا ایسا چار سالوں میں جو آج سارا آوے کا آوہ بگڑ گیا ہے